دکان کے بار لکھا ہے قادیانیوں سے لیندین منع ہے نالے بھی لکھو البتہ چشتی رسول اللہ اور اشربی رسول اللہ کے مننے والوں سے لیندین جائز ہے لکھو نا جڑے بڑھو نا لکھو کوئی دنیاوی معاملات آپ معروف طریقے سے کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میرے بھائی بے حرمتی وہ تو کافر ہیں نا جو مسلمان بے حرمتی کر رہے ہیں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بابے نے تو کہا ہے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا تو پڑھ دا رہے پاہویں قرآن کی جتنی بے حرمتی اور احادیث کی جتنی بے حرمتی مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے کیا ہے کافر و نتقی نہیں ہے قرآن کی جتنی بے حرمتی اور احادیث کی جتنی بے حرمتی مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے کیا ہے کافر و نتقی نہیں ہے یہ تو مانتے ہوئے کر رہے ہیں تعلیمات کا مزاق اڑا رہے ہیں اہم جیو مرزیوں کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ اشک رسول سے فرمکر آپ کے دل میں ہے تو آپ کبھی بھی ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے نہیں یہ بالکل ایک جذباتی بات ہے لین دین آپ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں دلی محبت نہیں نہیں تو بڑی بڑی تنظیمیں چھوکتی ہیں نہیں تو پریکٹیکلی تو سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے جو اشک رسول رکھنے والے جو ہیں وہ کیڑوں والے آپ کو جناب جوس دیتے ہیں شزان ہی آپ کو صحیح خالص جوس دیتا ہے تو میں کیڑوں والے مردار کیڑوں والے جوس تو نہیں گھر لے کے ہوں گا شزان کے لے کے ہوں گا باقی جتنی چیزیں وہ یہودوں نصارہ کی ہیں وہ نہیں ہے سب کچھ ان کے قبضے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک جذباتی بات ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی یہودوں نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی آپ کسی خرابی کا ذکر کریں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے